سموک روک بننے لگی لاہور کی فضائے علوتہ ترین زندہ دلان کے شہر میں دم گھٹنے لگا گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگی شہر کا ایک والیٹ انڈیکس دو سو ستنوے تک ریکارڈ کیا گیا پاور سیکٹر کے ریٹائیڈ افسران کی پینشن کا بوجھ بجلی کے سارپین پر لادنے کا فیصلہ اخراجات کا تخمینہ لگا کر بلوں کے ٹیرف کا حصہ بنایا جائے گا آئندہ ٹیرف میں پینشن کی رکوں شامیل کرنے کے لیے مراسلہ جاری بائیس سرکاری مہت میں واسا کے نو کروڑ ارتالیس لاہ کے نادہ ہندہ پاک پی ویڈی واحدت روڑ ایک کروڑ دو لاہ کا مکروز پنجاب یونیورسٹی پچیس لاہ پروینشل بیلنگ آفیس تین کروڑ تریسٹھ لاہ کا ڈیفورٹر شیف زیدہ سبتال وابڈا فلیرز کشوی بلوگ ویفاکی کالونی ٹریننگ سکول چون بھی نہ دہیتا اپر مال سکیم میں کمیشل پلازا بنانے کی منظوری بائیس کنال پر دس منزلہ بلڈنگ بنے گی ایجرٹن روڈ پر بھی کمیشل پلازا تعمیر ہوگا چیف سیکرٹی عبداللہ سنبول کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا آتو مارکیٹ وادامی باغ میں سیوریج ڈرین بچھانے کا فیصلہ واسا نے پندرہ کروڑ ستر لاکھ مانگ لیے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپریشن مہنگا پڑ گیا ڈیپیٹی ڈریکٹر الڈی اے زون فور حماد علی کا تبادلہ حماد علی نے ریوینیو سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیر کے خلاف اپریشن کیا تھا چیف ٹاؤن پلینر نے اپنی نوکری بچانے کے لیے ڈیپیٹی ڈریکٹر کی قربانی دے دی اتیقو رحمان ڈیپیٹی ڈریکٹر ٹاؤن ٹیننگ ٹائینات آئی جی پنجاب ادائیگی عمرہ کے بعد وطن واپس پہنچ گئے فیصل شاہکار کے چھٹی 23 نومبر کو ختم ہوگی وفاقی حکومت عبادلے کی درخواست مسترد کر چکی پولیس چیف جوائن کریں گے یا مزید چھٹی لیں گے فیصلہ کل ہوگا نئے چاول آگے قیمتیں مزید بڑھ گئیں اکبری منڈی میں سوپر کائنات کا تھیلہ پانچ سو روپے مہگا قیمت گیارہ ہزار پانچ سو روپے پر پہنچ گئی چاول اور آٹے کی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ موٹر سائیکل قریب کی پہنچ سے بہت دور کمپنیوں کی کمائی میں بھی نمائی کمی یامہا ہونڈا چائنیز کمپنیوں کے موٹر سائیکلوں کی فروخت بیس فیصد گر گئی کمپنیاں بغیر سود اکساد کا سوچنے لگیں پنجاب سہت سہولیات پروگرام میں اٹھاسی کروڑ کی مالی بے ثابت کیا سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے پروگرام کے لیے فنڈ دیا تھا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ حکومت کو پیش وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی گجرات پر نوازشات جاری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے دو ارد ستر کروڑ کے فنڈز مانگ لیے مہکمہ ہاؤسنگ نے گجرات ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے گرانٹ مانگ لیے گیارویں جماعت کے کتاب میں متناسے مواد چھپانے کا انکشاف پنجاب ٹیکش بک بورڈ نے آئینہ عمرانیات پر پابندی لگا دی شہر میں متعدد درسی کتاب بغیر اجازت چھاپی جا رہی ہیں آفٹرنون سکولز کے سینکرو اساتیزہ تنخواہوں سے محروم عملے کو چھ ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی حکومت کا مزید آٹھ سو سکول انصاف آفٹرنون پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ لاہور کے چونتی سکول بھی شامل تعداد ایک سو چھتیس ہو جائے گی ایف بی آر کی پنجاب صاف پانی کمپنی کے خلاف کاروائی کمپنی اکاؤنٹ سے گیارہ کروڑ بیس لاکھ چودہ ہزار کی ریکاوری کمپنی کے ذمہ سال دوہزار ستنہ کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس واجب الادا تھا بیورو کریسی میں تکرور تبادلے آر پیو راولپنڈی عمران احمر کو او ایسٹی بنا دیا گیا ناصر محمود آر پیو راولپنڈی تایونات سیفو رحمان ڈیپیٹی سیکرٹری سکولز ایجوکیشن تایونات ہوئے ہیرا یوسف ڈیپیٹی سیکرٹری ایڈوین محکمہ کانون مکر عبدالجبار ایڈیشنال ڈیپیٹی کمیشنر اوکارا بندے چھے ڈیسٹریٹ کے سیشن ججز کو گریڈ بائس میں ترقی سیشن جج چوتری محمد تارک جعوید راجہ کمہ زمان محمد سلیم شامل سنویر احمد شیخ محمد علیہ السوہ تارک محمود زرغام کو بھی ترقی مل گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری تجابوزات مافیا نے پنجے گھار لیے فیروسپور روڈ مولل ٹاؤن لنک ٹوڑ پر ٹھیلے سج گئے جس کا جہاں دل چاہے ٹھیلہ لگا لے پارکنگ کا بھی کوئی نظام نہیں ٹرافک کو مشکلات کا سامنا پیدل چلنے والے بھی پریشان سیف سٹیز کے کیمری اور سامان کس نے چُرائیا پولیس دو سو پچھتر وارداتوں کا سراغ لگانے میں ناکا جن ماہ کے دوران شہر سے سیف سٹی کے کیمریوں کی بیٹریوں سمیت کروڑوں کا سامان چُرائیا گیا پیٹرول پمک کے لیے ناکس ٹینکر تیار کرنے کا معاملہ اے اے انجنئرنگ کمپنی کے خلاف پندران لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائے کمپنی کا مالک دوئیس نومیمبر کو ساری فدالت میں تلق قائم مقام چیف سیکرٹری عبداللہ سنبول کا ہائی کورٹ کا دورہ چیف جسٹس سے ملاقات میں ریٹائر ججز کی پینشن یوڈیشل آلاؤنسز اور انتظامی امور پر بات سیکرٹری قانون ملک اختر جاوید سیکرٹری خزانہ واسے بھی ملاقات میں موجود ہے امپورٹڈ حکومت کی ناکس حکمت عملی پاکستان کو آئندہ سال تیس فیصد خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویٹی آئی رہنما جنشید چیما نے خبردار کر دیا کسان اتحاد وقت سے ملاقات لونگ مارچ کے لیے تعاون مانگ لیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کی زمان پار کامر چیئرمند تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات خیریہ دریافتی باہمی دلچسپی کے امور پر تبارلہ خیال کیا گیا چیئرمند پی سی بی رمیز راجہ بھی موجود تھے گورنر پنجاب لیگو رحمان سے مائنورٹی ونگ کے وفت کی ملاقات کامران مائیکل پاسٹر شہزار صدیق نئیم کیسر و دیگر شامل مسیحی برادری کو درپیش مسائل پر تبارلہ خیال پیٹر رہنما چہدر وسیم قادر کی شہباز احمد سے ملاقات دو طرف عمر پر تبارلہ خیال وسیم قادر نے مہر شاہن سے چچا کے انتقال پر تازیت کی فلیٹیز ہوتیل میں پپلز پارٹی کے یوم تاسیز کی مناسبت سے تقریب سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود فاجر ازوان رانا تارک محمود سمیت دیگر جیالوں کی شرکت رانا فاروق سعید اور حسن مرتضی نے مارڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ میں یوم تاسیز کی تقریب سجائی سینئر صوبائی وزیر میاسلام اکبال سے سیاسی اور سماجی شخصیات کی ملاقاتیں پنجاب کے ترکیاتی مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبارلہ خیال خورم شہزاد ورک جمال ناصر چیما بیائی افتخار جلیل احمد شرکپوری نے ملاقات کی سر گنگا رام کی پڑپوتی کشا رام کے اعزاز میں تقریب فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی میں اہم شخصیات کی شرکت کشا رام لاہوریوں کی محبت کی مقروض کہا پاکستان سے محبتیں سمیت کر جاؤں گی کشا رام کے اپنے دادا کی سمادھی پر حاضری ای ٹی پی بی کے عہدداروں سنگت نے استقبال کیا بھارت سے ہندو یاتریوں کا دستہ پاکستان پہنچ گیا سو ہندو یاتری وہاں کا بورڈر کے راستے لاہور پہنچے مذہبی رسومات کے دائیکی کے لیے سندھ روانہ انٹی بائیوٹیک اگریات کے بیجا استعمال کی روک تھام پر سیمینار پرائیمری ہیلتھ کیر اور ہیپٹائٹنس کنٹرول پروگرام نے احتمام کیا جرنل ریٹائٹ خالیت مقبول آسین رزا الیاس گندل کی شرکت جنگلی حیات کے تحافظ کامیشن زو سفاری میں وائل لائف اور انوائرمنٹ کے انوانس سے آٹھ مقابلے دیٹرس سکول کے مختلف کیمپس کے طلبہ کی شرکت رنگوں کے زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا داری آرکن سکول نیو گارڈن ٹاؤن کا سالانہ سپورٹس فیسٹیول چھوٹے طلبہ کی بڑی پرپورمنٹس ریلے ریس گراٹی مارشل آرٹ میں فن کے جوہر دکھائے برانچ ڈائریکٹر محمد آرفین خان سید اومیر حسن نے انامار تقسیم کیے لاہور بورڈ انٹر کالیج ائر سپورٹس کالا رستہ کشی کے مقابلوں میں پنجاب اور سپیریر کالیج کی فتح گورمنٹ شالیمار کالیج آئینا سکیم دوسرے نمبر پر رہا پروفیسر زفر گجر نے انامار تقسیم کیے